ہیلو دوستوں ویلکم دو سٹار سٹیشنگ ٹی وی آج کا دن بہت خاص ہے کیونکہ آج کے دن میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ میں چار اپ ڈیٹس دینے والا ہوں آپ کے فیورٹ شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سر ایلیرٹ یہ اپ ڈیٹ پہلی اپ ڈیٹ ہے جس کے اندر وہ جھجک کی بات ہے اس شرم کی بات ہے جو کی فلحال ارمان محسوس کر رہا ہے ٹورڈز ابھیرہ اب آپ میں سے کئی سارے لوگوں نے اگر اس چیز کو ایگو کے ورزن میں کہیں پڑا ہے کہ ارمان ایگو میں ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایگو نہیں ہے ارمان کی آنکھوں میں شرم ہے ارمان کے دل میں تھوڑی جھجک ہے اب یہ پوری کیا بات ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں آج کا اپیسوڈ جب آپ دیکھیں گے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ اس کے اندر وہ بات بھی ہے جو میں نے آپ کو کہی تھی بیدیہ جی جاتی ہیں روحت اور روحی کے پاس اور کہتی ہیں کہ اس پریوار کو آگے بڑھانے کیلئے مجھے تمہاری ضرورت ہے مجھے دادی بناتو مطلب اس پورے پریوار کو آگے بڑھانے کیلئے اب تم دونوں پر ہی ذمہ داری ہے کیونکہ ارمان اور ابھیرہ پیرنٹس نہیں بن سکتے سو یہ اپ ڈیٹس صحیح تھی اور ایک چھوٹی سے ریکویسٹ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے مجھے بہت سپورٹ ملے گا دوستو ارمان اور ابھیرہ کے بیچ میں شادی کے بعد کبھی پیار کبھی ٹکرار کبھی خوشی کبھی گم لیکن ایک دوسرے کے ہم یہ چل رہا ہے اب ایسے میں کیا ہو رہا ہے ایک سین جس کے بارے میں میں نے منشن کیا تھا کہ منگل سوتر اٹک جاتا ہے اور ارمان اور ابھیرہ کے بیچ میں تھوڑا سا کچھ پروبن ہو جاتا ہے اس سین میں منگل سوتر والی بات سہی تھی لیکن یہ جو رومانٹک سین تھا وہ الگ ہے وہ بعد میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب ارمان ڈر کر اڑ جاتا ہے لیکن اس منگل سوتر والے سین کو جب آپ آج دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ارمان ابھیرہ کو اتنا اگنور کیوں کر رہا ہے تب آگے کیا ہوگا وہ میں بتانے والا ہوں ارمان ٹینشن میں ہے ارمان کی ٹینشن سب سے پہلی یہ ہے اب ایسے میں کاویری جی نے پورا وہ جو ارثی والا ناٹک کیا تھا بہت اچھی بات ہے لیکن ان سب کی وجہ سے صرف اور صرف ارمان بہت بڑے گلٹ میں جا چکا ہے اب ایسے گلٹ میں ارمان ابھیرہ سے جان بوچ کر دور نہیں بھاگ رہا ہے بلکہ اسے لگ رہا ہے کہ کیسے یہ چیزیں صدھاری جائیں اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ارمان ابھیرہ کو گھر والوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے ابھیرہ اور باقی کے گھر والے یعنی جو ینگ جنریشن ہے وہ اور ابھیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں مستی چل رہی ہوتی اور ایسے میں دور سے کھڑا ہو کر ارمان ابھیرہ کو صرف دیکھتا رہتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے جو ابھیرہ کے ساتھ بیٹے کچھ دنوں میں کیا ہے بیٹے کچھ گھنٹوں میں کیا ہے وہ اچھا نہیں تھا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ سب کے اندر ابھیرہ کی کیا گلتی ہے ابھیرہ کی کوئی گلتی نہیں ہے ان فیکٹ ابھیرہ اور ارمان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی ریپورٹس کا جو آیا تھا پرابلم وہ سچ بھی نہیں ہے ابھی تک اب پرابلم یہ ہے کہ ارمان کس موں سے ابھیرہ سے ماں بھی مات اب یہاں پر ایگو نہیں آ رہا یہاں پر جھجک آ رہی ہے کیونکہ اگر ایگو اسٹک بندہ ہوتا تو اور بھی پرابلم کرتا لیکن جھجک کچھ انسان کے مند میں آتی ہے جو سچا ہے لیکن اپنی بھاونائیں ایکسپریس نہیں کرتا اب یہی تو پرابلم ہے اربان جی اگر آپ بھاونائیں ایکسپریس نہیں کریں گے تو پھر ابھیرہ تک آپ کی بھاونائیں پہنچیں گے کیسے اب اسی بیش میں اسی دوران روہت کو ماننا پڑے گا روہت پوری کوشش کر رہا ہے کہ situation تھوڑی سی normal ہو جائے گھر پر سب کچھ چیزیں صحیح ہو کیونکہ روہت کو بھی پتا ہے کہ اب اس پریبار کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری روہت اور روہت کے کندھوں پہ ڈال دی گئی ہے تو روہت جا کر ابھیرہ کو بولتا ہے کہ بھاوی آپ ماں یعنی کی ویدیہ جی کی برث دے کی تیاریات کیجئے اور ابھیرہ کو لگتا ہے واؤ this is the thing that I should do کیا پتا اس وجہ سے ابھیرہ اور ویدیہ اور ارمان کے بیچ جو problem ہے وہ تھوڑی سی کم ہونے کی شروعات ہو جائے topping terms واپس شروع ہو جائے اب ان ساری باتوں سے ویدیہ تو انجان ہے لیکن ابھیرہ پوری محنت سے جڑ جائے گی ویدیہ جی کی برث دے کو اچھی طریقے سے celebrate کرنے میں پورے گھر والوں کے ساتھ پوری کوشش کرے گی کہ ایسا برث دے celebration ہو جو کی آج تک کبھی بھی اس گھر میں نہیں ہوا ہو اتنے بڑے لیبل پر اتنے اچھے لیبل پر پوری محنت کے ساتھ اب یہاں پر کئی ساری لوگ مجھے ہر روز پوچھا ہے which is a good thing آپ کا پورا حق ہے پوچھئے کی روحی کیا negative ہے تو میں آپ کو بچا دوں آج کی اپیسوڈ میں جب آپ ویدیہ جی کو روحی اور روحید سے بات کرتے ہوئے دیکھیں گے about the kid تب اس scene کو پورا دیکھیں گے اور روحی کی آنکھوں میں دیکھئے گا روحی کے ساتھ ساتھ روحید کی آنکھوں میں بھی دیکھتے ہیں کیونکہ جب ویدیہ جی روحی اور روحید کو پولتی ہیں تب دونوں ویدیہ جی کو گلے لگاتے ہیں اور اس کے بعد روحید اور روحی ایک دوسرے سے آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں لک شیئر ہوتا ہے دونوں کے پیچھ میں اس لک کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں پولک سب کچھ کہہ دیتا ہے پولک یہ کہتا ہے کہ روحی اب پوزیٹیو ہو رہی ہے آگے جانے کے بعد اگر کوئی روحی کے دماغ میں کیڑا ڈال دے تو الگ بات ہے لیکن فلحال خود کی آتما چیتنا کی وجہ سے سیلف ریلائزیشن کی وجہ سے روحی پوزیٹیو ہے ایسا نظر آ رہا ہے کیونکہ جب بچے کی بات ہوتی ہے تب روحی روحید دونوں لک شیئر کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک ہاں ہوتی ہے دونوں کی طرف سے کیونکہ روحید اور روحی کا رشتہ تو آپ کو پتائی ہے کہ ان کا یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے لیکن اب ایسے رشتے میں جب پیارنٹ بننے کی بات آتی ہے تو آپ کو بہت سارا پیار چاہیے ہوتا ہے اور بینا پیار کے کوئی پیارنٹ بن جائے پھر کوئی بات نہیں اسی لیے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں آنکھوں نہیں آنکھوں میں دونوں کی باتیں ہوتی ہیں اور لٹرلی یہ پیار والی بات ہے کہ دونوں ویدیہ جی کی اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں روحید تو ہاں بول دیتا ہے لیکن روحی روحید کو دیکھتی ہے اور اس سے جھٹکا لگتا ہے اس سے لگتا ہے کہ روحید نے کیسے ہاں کرتا ہے اب یہ ساری باتیں جب چل رہی ہیں تب مین چیز یہ ہے کہ کیا ارمان عویرہ کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے یا پھر گلٹی ہے ارمان کیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں آگے ان اپ ڈیٹس کے بارے میں میں اور بھی اچھی طریقے سے ڈسکشن کرنے والا ہوں اور اپ ڈیٹس بھی دینے والا ہوں don't worry صرف ڈسکشن نہیں اپ ڈیٹس بھی دینے والا ہوں بہت ساری اور اس کے علاوہ بہت سارے فینس کے جو کومنٹس آئے ہیں اس کے بارے میں آج تو ہم بات کر کے رہیں گے دوستوں 100% and thank you so much آپ نے سے کئی ساری لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ ٹوٹر پر آئیے ٹوٹر پر بھی آئیے انسٹا پہ تو ہم ہیں لیکن ٹوٹر پر what do you think کی ہمیں کس ٹائپ کا کانٹیٹ برانا چاہیے جس میں آپ لوگ بھی انکلوڈ ہو کر باتیں کر سکیں we can share things we can talk about things we can discuss things that we like mutually اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو انسٹاگرام پر مجھے اس بارے میں ضرور بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ ٹوٹر کے اوپر میں آؤں یوٹیوب تو زندہ واد ہے ہی یوٹیوب لائیو بھی میں کرنے والا ہوں mostly کل کے دن اس کے علاوہ یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب میں آپ کو بتانے والا ہوں اب کہیں ایک حبر آئی تھی کہ روہت یعنی ہمارے جو رومت راج ہیں وہ بگ بہت جانے والے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اس وقت بھی میں نے کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچانک سے چلتے ہوئے شو کو رومت راج چھوڑ کر جانے والوں میں اسے نہیں ہیں ان فیکٹ اگر آپ ان کی انسٹاگرام سٹوری دیکھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے وہ کتنا پیار دے رہے ہیں وہ سٹر نے کتنا پیار دے رہا ہے واپس پوری کی پوری فیملی on screen twist and turns میں busy رہتی ہے لیکن off screen they are like a like a like like this like a fist تو ایک پریوار بن چکے ہیں اور اس پریوار میں on screen problem آ رہی ہیں لیکن off screen بہت ساری مستی ہے بہت سارے you know بہت سارے behind the scenes بہت ساری اچھی چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ تک پہنچا تھا رہا ہوں گا لیکن فیلحال کے لیے the thing is کہ ارمان is guilty towards abheera اور یہ اچھی بات ہے آگے کیا ہوگا ویدیہ جی کی بڑے میں کیا کوئی problem ہونے والی ہے اور روحی اور abheera کی یہ جو نئی شروعات ہے یہ کہاں تک بڑھنے والی یہ بھی بتاؤں گا keep watching یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے on star plus and this is me plus hot start and subscribe to my channel for more updates take care guys